آج کی ویڈیو میں آپ کو سارا علی خان کے اپنے مو چھپانے کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سکیر شنطریشکار اور جیکلین فرنینڈیس کے بارے میں تو سب بھی جان چکے ہیں اور دونوں کے بیچ کیا ریلیشنشپ تھا اور کیا کچھ ہوا یہ سب سامنے آنا ابھی باقی ہے بھٹ اب جیکلین کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ایکٹریسز کے نام سامنے آ رہے ہیں نورا فتحی سے تو کافی دفعہ ایڈی انویسٹگیشنز کر چکی ہے بھٹ اب ان سب میں سارا علی خان جانوی کپور اور مومی پیڈنکر کے نام بھی سامنے آنے لگے ہیں سارا علی خان سے آل دو ایڈی ایک دفعہ انویسٹگیٹ کر چکی ہے اور ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سارا علی خان سے مسٹر سورج نام کے شخص نے واتس ایپ پر کانٹیک کیا تھا اور انہیں کار اور ڈیفرنٹ لگجیریز گفت کرنے کا کہا تھا بھٹ سارا علی خان نے یہ سب کچھ ریفیوز کر دیا اور کافی دفعہ مسٹر سورج کے ایمفیسائز کرنے پر اور کافی دفعہ مسٹر سورج کے کانٹیک کرنے پر سارا علی خان نے صرف ایک چوکلٹ باکس کا کہا پر انہیں چوکلٹ باکس کے ساتھ ساتھ ایک فرانک مولر کی ایکسپنسیو ووچ پر گفت دی گئی تھی اب یہ ایکیوزیشنز ایسی ہی سامنے آ رہے ہیں سارا علی خان اس سب سے بہت زیادہ ڈسٹرپ رہنے لگی ہے اور جب سارا علی خان سے میڈیا کا انٹریکٹ ہوا تو سارا علی خان وہاں سے اپنا مو چھپا کر چلی گئی اور میڈیا سے انہوں نے بلکل بھی بات نہیں کی آلدو سارا علی خان ہمیشہ پاپر آزیز سے بہت اچھے سے ریائک کرتی ہے ان سے بات کرتی ہے انہیں گریٹ کرتی ہیں بٹ اب انہوں نے بلکل بھی کوئی ریائکشن نہیں دیا وہ اپنی گاڑی سے اتری اور اتر کر مو چھپا کر چلی گئی اور اس کی دفعہ میڈیا کے کافی دفعہ کہنے کے بعد بھی سارا علی خان نے مڑ کر نہیں دیکھا سارا علی خان نہیں چاہتی کہ وہ کسی کانٹروورسی کا سامنا کریں یا ان کا نام کسی غلط کانٹیکس ملیا جائے جس کے کارن وہ کچھ کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی اب ایڈی سب پر انمیسٹیگیشن کر رہی ہے اور آگے ان سب ایکٹریس کے بارے میں کیا نیو سامنے آتی ہیں اور کون سی ایکٹریس اس کیس میں ارسٹ ہو پاتی ہیں یہ تو آنے والے سمیں میں ہی پتا چل بائے گا اور کس ایکٹریس کا کون من سکیش چندریشکر کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے یہ بھی پتا چلے گا آپ کو سارا علی خان کے بارے میں یہ سب جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا